موسیقی ویلکم بیک تو زیٹے آج ہم جس ٹپک اوپر بات کرنے والے ہم ہوا ٹیکس فارم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ٹیکس فارم فیل کرنے کا اطمیقت بتاؤں گا ٹیکس فارم فیل کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکسار لوگوں پر ٹیکس فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی فیارےseen یہ ہوتی ہے کہ یہ نام ڈیچ کی اوپر یہاں ریل perchر ہے چیزہ نے نام ایڈی چارگ کی اوپر قordo میں لکھئے تا تھا آپ کو انگلیس میں لکھ دیا چاہتا تو اس کی وجہ سے یہ ہے فرنگ ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ اس لیے ریجیکٹ نہیں ہوتا لیکن بعض زیادہ ایسا آتا ہے کہ وہ جو فارم ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اندر کسی کا فارم ریجیکٹ ہو بھی گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا وہیں پہ آپ کو سلیشن بھی جائے گا جیسے ہی آپ کی ریجیکٹ ہم کی کوئی بیل آتی ہے تو بیل کے تیچے ریلنک دیا ہوتا ہے جس کو پر آپ نے بیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے چھوٹا سا باکس کو ہو جائے گا اس باکس کے اندر آپ نے اپنا جو اردو میں نام ہے وہ لگ دینا ہے تو وہ آپ کا جو ہے اپروو ہو جائے گا وہ اصلاح آپ کا اردو میں نام جو ہے ریجیکٹ نہیں کر باتے تو اس وجہ سے وہ دوبارہ نام پوچھتے ہیں تاکہ آپ کسی کو نام جو ہے اردو میں ملک دے تو وہ ان کو ٹیلی کر کے اس کا مریفی کر دیتے ہیں تو چلی یہ چلتا ہے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ٹیچ سوانگ دیل ہے تو اس طرح کی سکرین کا آپ کا سامنے آجے گی ایڈسن کے اوپر کہاں پر جا کر آپ نے یہاں پیمنٹس کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے یہاں پر دو آپسن آ رہے ہیں یہاں اس پر سے پیمنٹس انفو کے اوپر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا سامنے سٹھا کا پیج آجیں گے نیچے سکرل کریں گے تو weniger setting اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یونائیٹسہ ٹیٹس انفو یہاں پہ continental کی کرنا اور اس کا امس کا ایڈٹ کوئی اوپشن دی ہوئے یہاں پیس اپنا کلک کرنا کلک کرنا ہے یہاں منیچ ٹیٹس انفو آجے گا اس کا اوپر کلک کر لینا اور آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آپ یع Renoajہ ہو جیے گا ایڈ ٹیکس انفو کا بٹن جو ہے وہاں پہ ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سٹارٹ فارم کے اوپر کلک کر دینا اس کے پر آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آجے گا تو یہاں سے آپ نے آپ کا فارم سٹارٹ ہو جکا ہے اپنے یہاں سب سے پہلے انویئر ہوتا ہوتا ہے تو آپ نے انڈویجیل کر دینا ہے آپ کا وزنس فارم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں نیچ کے اوپر آپ کلک کر دیں یا نیچ کے درے کے بعد اس طرح ایک اور آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ وہ پوچھتا ہے کیا کیا یو ایس سٹیٹ سے ہو تو ہم پاکستانی ہے تو اپنے اوپر کلک کر کے اس کو نیچ کر دینا اس ٹو پر کلک کرنے کے بعد نیچے فارم کے آپ کے سامنے دو فارم کی ٹائپز شو ہو جائیں گی اس میں پہلے کے اوپر کلک کر کے سٹارٹ و ٹو پر کلک کر لینا سب سے پہلے اپنے اوپر آپ کا نام ہوگا نیچے یہاں سے آپ اپنے ریٹن جو ہے پاکستان سیٹ کر لینا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو وہ لگ یہاں پہ اپنے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دینا ہے یا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں لیکن آپ کو شو نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ پرسنل انفرمیشن ہے آپ کو کوئی بھی پرسنل انفرمیشن یہاں پہ نظر نہیں آئے گی وہ آپ نے اپنے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنا یہاں پہ ایڈی کارڈ لگنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلکھا دینا نیچے والا باکس چھوڑ دینا ہے یا اپنے اس میں کچھ کن لگنا یا نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ کے آپ سے یہ اڈریس مانگ رہا ہے نیچے جو ہے سٹی مانگ رہا ہے یہ سارے یہ اپنے پر اوپر چیک لگا کے لیچے والا پورا فارم جو ہے اس پر پسنل انفرمیشن آپ نے دے دینی ہے تو چلے میں اپنی پسنل انفرمیشن اس پر پڑ کر لیتا ہوں پڑ کرنے کے بعد نیچے آجنے یہاں میلنگ ایڈریس سیم کی اوپر کلک کر کے نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک آئے گا پیج تو یہاں پہ ایس کے اوپر کلک پر کے نیچے آپ نے ایک چیک لگانا ہے اور نیچے کنٹری میں جا کر پاکستان یا جو بھی آپ کی کنٹری ہے وہ سٹی کر لیں یہاں سے پاکستان سٹ کرتا ہوں نیچے آپ کے سامنے تین چیک آجیں گے آپ نے باری باری تینے چیکس جو ہے وہ لگا رہے ہیں میں چلی شروع کرتے ہیں پہلے چیک لگاتے ہیں اس کے اوپر لگائیں گے تو نیچے آپ کے سامنے دو اپشن ہم چھو جائیں گے ان کو آپ نے یہاں پہ آرٹیکل تری اینڈ پیراگراث ٹو اس کے بعد اس کو پھر زیرو پرسنٹ ریڈیوز ٹریٹی ریٹ اس کے اوپر اپنے کلک کر لینا نیچے اس کا چیک بھی لگا دینا ہے پھر ہم نے سیکنڈ کے اوپر آجانے یہاں پہ چیک لگانا ہے چیک لگانے کے بعد اپنے اس کے اوپر بھی آرٹیکل ٹریٹی اور نہیں یہاں پہ تھرٹی پرسنٹ اس کے اوپر کلک کر رہے ہیں اور ریچے آپ نے یہاں پہ یہ افریک ٹیٹس کے اوپر چیک لگانے پیچھے پھر ایس یہاں پہ یہ چیک لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو پہ چیک لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ�나 بھی ایک 7 آپ کو پہ کلک کر لینا اور یہاں پہ بھی چیک لگانے کے بعد پھر خ HELP کھالے اور اس کے باتni اس کے پاس ، یہاں آپ کس پارس اسا اس کو اپنے نو کر دینا ہوں کہی پر آگے نیچے یہاں پر آئی ایکسپ دارے اور آریونمانٹ جس کبک کر کر چیک لگا کے اس کو اوپر نیچ سکر دینا یہاں آئی کنفرم دیٹ آئیہ ریوٹ اسکے اوپر کر کے بعد اپنے نیچ سکر دینا دیچہ یہاں پہ چیک لگا رہا ہے ہائی سرٹن انڈرسٹین کے اوپر یہاں آپ نے دوزار بیس کو اٹھا کے دوزار تیس کر دینا ہے اور یہ اپشنل ہے اس کو اپنے چھوڑ دینا نیچے سکرول کر لینا یہاں نیچے سکرول کر رہے ہیں کے بعد آپ کے سامنے یہ دو اپشن آ رہے ہیں تو یہاں پہ yes i am beneficial owner named that tax identity by section اس کے اوپر کلک کر دینا اور نیچے آپ کا اپنا جو name ہے وہ شو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور نیچے پر جو ہے آپ کا اپنا name جو ہے وہ ویریپائی کر دینا ان اس کے بعد اپنے یہاں سببٹ کے اوپر کلک کر دینا سببٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے ٹیچس فارم جو ہے وہ اپروو ہونے کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جیگا آپ پر آپ تیکھ لیں status جو ہے آپ کو اپروو لکھا رہا ہے اس کے بعد اپنے آپ کا اپنا name بھی لکھا رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد اپنے یہاں پر مام جا کے میل کے اوپر بچے پر آپ کے پاس ایک میل بھی آئے گی تو جو ہے اپنے میل باکس میں جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارا ٹیچس فارم اپروو ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے یہاں میل بھی ریسیب ہو جائے گی کہ یہاں ٹیچس فارم اس طرح سے آپ نے کمپیٹ فارم کو فیلز کر کے اپرووٹ کر دینا اور آپ کے پاس اپروو کی یہ میل کیسے سے آپ کے سامنے آج یہ گی تو ملتے ہیں نیکس ریڈیو ہیں سب دن کے لیے جائے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں